کٹیگری پلوٹ ہے اگر اس پہ گھر بنائیں جہاں پارک ہو سامنے مسجد ہو آس پاس اور کوئی ریکریشن ایٹیوٹی ہو تو وہ تو بہت اچھا ہے جو ہائٹیٹ والی لوکیشن ہے یہاں پہ بہریہ میں جیسے ہم بہریہ میں اس وقت ہیں اور آگے ہمیں نظر آ رہی ہیں لوکیشنز تو یہ تھوڑے ایکسپینسف پلوٹ ہے راولپنڈیا اسلام آباد بہریہ یا ڈی ایچ اے یا کہیں بھی بات کریں تو یہ کیونکہ یہاں پہ بڑا خوبصور لینڈسکیپ ہے کہ پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے اور پھر وادیاں ہیں ویلیاں ہیں اور پھر بڑا ضبردست ہے جو لیوینگ ہے ادھر ہاؤزن کی یا گھر جس طرح سے بھی ہے تو وہ کوئی بھی جگہ کم اچھی نہیں ہے کیونکہ بہت پیک تو بہت ایکسپینسف ہے لیکن ادھر وارد آپ کو ناربل پیک جو ہے وہ مل جائے گی جہاں پہ آپ اوپر والے فلور سے آپ کو دور تک نظر آ سکتے ہیں اور وہ اس سے آپ فائدہ ہو سکتے ہیں اب آپ کا دل کیا کہ آپ اس کو بیش دے کسی اور جگہ ریزنیبل جگہ پہ چلے جائے اگر آپ کو فرز کرنی سوٹ کیا یا اچھا لگا تو آپ کو بھی کر سکتے ہیں تو ری سیل ویلیو بھی ہے آپ کا ازگاڑی ہونی چاہیے مینٹنس چارجز ہیں باقی اور بہت سارے سکولز وہ آپ کو کوئی ناربل سکول نہیں کوئی برینڈڈ سکول ہے یعنی ان کی فیس سٹرکچر بھی اپنے حساب سے ہے سر ہائٹرڈ لوکیشن پہ جو پلارٹس کی پرائس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو گھر ہائٹرڈ لوکیشن پہ بنانا چاہیے یا پھر جو نیچے والی لوکیشنز ہیں اس پہ بنانا چاہیے ان میں سے کون سا بہتر ہے کیپنگ ویو کے ہائٹرڈ لوکیشن کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے اس پر ہمارے ہیم اسلام علیکم اللہ برکاتہ دیکھیں جیسے بحریہ راولپنڈی یا اسلام آباد بحریہ یا ڈی ایچ اے یا کہیں بھی بات کریں تو یہ کیونکہ یہاں پہ بڑا خوبصور لینڈسکیپ ہے کہ پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے اور پھر وادیاں ہیں ویلیاں ہیں اور پھر بڑا دبردست ہے اس کے سڑکیں بھی اونچی نیچی جا رہی ہیں پھر قدرت میں بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ بیچ میں نالے ہیں ریورز ہیں اور وہ جو برساتی پانی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے تو یہ نیچرل ہی بہت ہی خوبصورت ہاؤزنگ جو ہے وہ بڑی کمال کی ہے یہاں پہ اچھا جو آپ نے پوچھا کہ ہائٹڈ لوکیشن پہ یا نامل لوکیشن کے اوپر دیکھیں جو جو کیٹیگری پلوٹ ہے اگر اس پہ گھر بنائیں جہاں پارک ہو سامنے مسجد ہو آس پاس اور کوئی ریکریشنل اٹیفٹی ہو تو وہ تو بہت اچھا ہے جو ہائٹڈ والی لوکیشن ہے یہاں پہ بحریہ میں جیسے ہم بحریہ میں اس وقت ہیں یہ تھوڑے ایکسپینسف پلوٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کی لائف کمالی ہے کیونکہ اور کیونکہ آگے بالکل بہت ہائٹ پہ ہے اور آگے بہت ڈیپٹ ہے تو پرائیویسی بہت اچھی ہے اور دور دور تک ویوز ہیں مناظر ہیں پھر جیسے موسم بدلتے رہتے ہیں دوپ کو انجوائے کرنا ہی ہے تو وہ بہت ہی زبردست لیونگ بن جاتی ہے لیکن اگین آپ کوئی بھی ادھا گھر بناتا ہے تو وہ اپنا بجٹ دیکھتا ہے یہ لیکشری تو آپ ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ گھاڑی میں نکل جائیں کہیں بھی ہائٹڈ لوکیشن پہ تو وہاں سے بھی آپ نظارہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو اسی طرح ہے کہ وہ ہر وقت کا نظارہ یا کبھی کبھی کا نظارہ وہ ہے لیکن بہرحال جو لیونگ ہے ادھر ہاؤزنگ کی یا گھر جس طرح سے بھی ہے تو وہ کوئی بھی جگہ کم اچھی نہیں ہے کیونکہ بہت پیک تو گھر بہت ہی ایکسپینسی ہے لیکن ادھر ہاؤز آپ کو ناربل پیک جو ہے وہ مل جائے گی جہاں پہ آپ اوپر والے فلور سے آپ کو دور تک نظر آ سکتے ہیں اور وہ اس سے آپ فائدہ ہو سکتے ہیں تو ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہی کہ ہائٹوانی لوکیشن سے رہنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے جبکہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے یہ ادھر ہائی سامنے سامنے گھر ہوتے ہیں تو وہ ذرا اتنی پرائیویسی نہیں ہے آپ اتنا نکل کے فریقوینٹی جو ہے نا وہ نہیں آسکتے لیکن اگر آپ ہائٹ پہ ہوں تو پھر وہ آپ کا اور ہی نظارہ ہے تو وہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہے تو اس لئے اپنے اپنی جیب اور اپنے اپنی بجٹ کی بات ہے اگر گھر ہائٹوانی لوکیشن پہ ہوتا تو وہ تو بہت ہی کمال ہے وہاں پہ لیکن ادھر ویس بھی کم نہیں ہے ڈانٹ فرگیٹ کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ والی لیونگ میں اثر ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو کنال کا گھر ہے وہ تھاڑے تین چار کروڑ کا آ رہا ہے اور پانچ بن لے کا پونے دو کروڑ کا دو کروڑ کا آ رہا ہے تو بہت سائے لوگ ہیں جو اتنا فورڈ نہیں کرتے پھر یہاں کی لیونگ کی اپنی کانسٹ ہے آپ کا ازگاڑی ہونی چاہیے مینٹنس چارجز ہیں باقی اور بہت سارے سکولز جو ہیں وہ آپ کو کوئی ناربل سکول نہیں کوئی برینڈڈ سکول ہے یعنی ان کی فیس سٹرکچر بھی اپنے ساب سے ہے ادھر وائز بھی لائف جو ہے وہ کسر ڈیفرنٹ تو سو اپنی اپنی جیب اور اپنی اپنی جو ہے نا اس کی استطاعت کی بات ہے یہ کیونکہ کمرشل وینچرز ہیں یہ بہت پیسہ لیتے ہیں اپنے چیزوں کا اور اس لیے نہیں لیتے کہ یہ ان کی کوئی اجالہ داری ہے دراصل چیزیں ہی اٹریکٹیو ہوتی ہیں اس کے کسٹمر بہت ہوتے ہیں تو لہذا یہ اس کا پھر پریمیم چارج کرتے ہیں اور لوگ پے کرتے ہیں اور ان کی اس جس کو اس کی ویلیو فور منی ان کو نظر آتا ہے اس لیے وہ کرتے ہیں اور پھر اگر فرض کرنے آپ لے بھی لیتے ہیں پیک پہ آپ نے کوئی اچھا گھر لے لیا اور آپ نے سڑھے اب آپ کا دل کیا کہ آپ اس کو بیش دیں کسی اور جگہ ریزنیبل جگہ پہ چلے جائیں اگر آپ کو فرض کرنے سوٹ کیا یا چھا لے گا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو ری سیل ویلیو بھی ہے یہاں پہ تو ہر حوالے سے پیک والی جگہ اچھی ہے کھر بنانے کے لیے لیکن اپنے بجٹ اور اس پہ یہ پہ منصر ہے تو آپ ٹیوین ٹیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی